اسلام علیکم میں ہوں ہنیا زشان اور امید کرتے ہیں میری تمام یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو کہ فود لورز ہیں اگر آپ بھی راولپنڈی یا اسلام آباد کے رہائشی ہیں یا پھر کبھی راولپنڈی آئیں تو آپ گردار پورا سٹریٹ جو فود سٹریٹ ہے یہاں ضرور آئیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی چکن بلو جی سجی یہاں کی کیسی ہے اور کس طرح یہ لوگ اس کو بناتے ہیں یہاں کی تمام کھانے کالا خان نیہاری والا سجی ہر طرح کی ویڈی آپ کو یہاں پہ کھانے کی ملے کی بہت مشہور اور بہت پرانی جگہ ہے یہ راولپنڈی کی قدیم یہاں پر بہت زیادہ پرانے گھر آپ کو ملیں گے پرانے لوگ اور یہاں کا کہانہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں کی بلوچی سجی بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ریلز بھی ان کے مارکیٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ ریزا نیبل ہیں اور ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے آپ کو یہ تو بتا ہوگا کہ سجی ایک ایسی دش ہے جو کہ آگ پر بنتی ہے کوئلوں پر بنتی ہے پہلے اس کی سکائی کی جاتی ہے اس طرح کر کے سجی کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو چاروں سائٹ سے ہیٹ اپ کیا جاتا ہے جب وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے پھر اس میں ہلکا سا آئل لگا کے پھر اس کو کوئلوں پر رکھ دیا جاتا ہے کوئلوں پر اس کی دوبارہ سکائی کی جاتی ہے اور پھر اس طرح کر کے یہ جو سجی ہے یہ تیار ہوتی ہے ایک سجی کو تیار کرنے کے لیے تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ سکائی کر کے گوشت کو گلایا جاتا ہے جب تک صحیح طرح گوشت براؤن نہیں ہوتا ہر سائٹ سے اس کی سکائی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو پروسیجر ہوتا ہے آپ اس کو کوئلوں پر رکھتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کی سکائی کرتے ہیں اور اس طرح کر کے سچی تیار ہوتی ہے اچھا سچی کو سیخ میں اس طرح فکس کیا جاتا ہے کہ یہ موو نہ کرے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ساری سچیاں لگی ہوئی ہیں یہ ساری براؤن ہو رہی ہیں جب یہ براؤن ہو جائیں گی اس کے بعد یہ لائٹ سا آئل برش کی ثرور لگاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو کوئلوں پر رکھ دیتے ہیں اور پھر چھوری کے مدد سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ گوشت صحیح گلہ ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جی مزیدار سچی تیار ہو رہی ہے اور مو میں بھی پانی آرہا ہے کہ کتنی تیزتی ہوگی ہے آپ بھی یہاں جائیں اور ضرور چیک کریں کہ یہاں کا کھانا کیسا ہے میں تو آپ کو گھرینٹی سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ جائیں گے تو یہاں کی سچی آپ کو ہر طرح کا کھانا ہی اچھا ہے لیکن سچی آپ کو بہت پسند آئے گی یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہ دیکھیں جی انہوں نے ساری سچیاں لگائی ہیں اور ان کی سکائی ہو رہی ہے یہ ایک گھنڈے تک اسی طرح اس کی سکائی کرتے رہیں گے یہ جو سیخیں ان کو موب کرتے رہیں گے آگے پیچھے جب یہ براؤن ہو جائیں گی پھر اس کو یہ کوئلوں پر رکھ دیں گے پیچھے بینر پر شاپ کا نام بھی شو رہا ہے کوئٹا بلوچی سچی کرتار پورے میں یہ ایک ہی شاپ ہے یہاں کی سچی بہت اچھی ہے اور ریٹس بھی بہت ریسنیبل ہیں ہم نے تو ابھی ٹرائی کیے تو ہمیں سکس ہنڈرڈ کی ملی ہے پہلے جب مرگی چکن سستی تھی تو یہ فائف ہنڈرڈ فائف فٹی اس طرح گے سیل کرتے تھے دیکھیں جی کوئلوں پر رکھ کے بھی اس کی بھنائی کرے کی جاتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے رہتے ہیں ساری سچیوں کو اور یہ بھی ایک ڈیفکل کام ہے اور ٹائم کنزیومنگ بھی کیونکہ ایک سچی تیار کرنے میں تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک مہنتی کام ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ کسٹمرز ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں اس کو گرل کر دیں یا پھر وہ ہاپ بھی لے سکتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ اسی حساب سے آرڈر دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ کھانے والا اگر ایک بندہ ہے تو اس نے فل سچی پر چیز کرنی ہے آپ اپنی مرزی کے مطابق ہاپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ ہاپ سچی کا آرڈر تھا یہ بھائی نے آرڈر لیا اب یہ اس کو ہاپ کٹنگ کریں گے پھر ہاپ جو تھی وہ کسٹمر ہاپ مانگ رہا تھا تو یہ ہاپ اس کو دے دیں گے اور جو دوسرا کسٹمر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے گرل چاہیے تو پھر یہ جو ہاپ ہے اس کو گرل کر کے دیں گے اچھا جی یہ سچی پہ زیادہ مسالے وغیرہ تو نہیں لگتے لیکن اس کا ٹیسٹ مزید انہینس کرنے کے لئے اس کو چارک مسالے سے گھرنش کیا جاتا ہے اس کے ساتھ لیمن اور چٹنگ یہ دیکھیں جی اب یہ بھائی پلیٹ میں رکھ اس آرڈر کو پلیس کرنے لگے ہیں اور دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے اچھا یہ دیکھیں جی اب یہ جو ہاپ بچی ہے اس کو سیف پہ تو نہیں لگا سکتے یہ لوگ اس طرح اس کو گرل کر کے آگ پہ لگا دیتے ہیں اور پھر جب ان کسٹمر کو دینا بھی ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کی کوئلو پر سکائے کرتے ہیں اب جو نیچے کوئلو والی سچی تھی وہ اپنے لاسٹ ٹیج پر ہیں مطلب اب وہ پکنے والی ہیں پراؤن ہو چکی ہیں بس وہ اب یہ چک کریں گے کہ یہ گوش گل گیا ہے یا نہیں مزیدار سی سچی تیار ہے کھانے کے لئے آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر مزا آ رہا ہوگا اور اگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں یہاں کی سچی ٹرائے کریں اور کمنٹ میں مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اب یہ دیکھیں جی جو ہاف ریکی تھی جو کہ انہوں نے گرل کر دی تھی اب یہ اس کو کوئلو پر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اور زیادہ تیار کریں گے جب یہ صحیح گوش گل جائے گا تو پھر یہ آرڈر پلیس کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے یہ اس کی سکائی کر لیں گے کوئلو پر اس سچی کی بھی سکائی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے میں چاروں سائٹ سے اس کی سکائی کرنی پڑتی ہے جب جا کے ایک سچی تیار ہوتی ہے چلیے جی اب پیس پچیس منٹ کے انتظار کرنے کے بعد اب ہمارا نمبر آ گیا ہے اور ہماری سچی بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں جی اب بھائی ہماری سچی نکالنے پہلے اس کو چیک کر رہے ہیں کہ آیا گوش گلہ ہے کہ نہیں کٹ کے دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں انہوں نے ہماری سچی نکال دی واؤ مزہ آ گیا اچھا ایک اور بات اگر آپ کے بچے سپائیسی زیادہ کھانا نہیں کھاتے یا سچی سپائیسی نہیں کھاتے تو پھر آپ مسالہ ڈلوائیے گا نہیں اس کے اوپر الگ سے لے لیے گا پھر گھر آ کے اپنے مطابق ڈلوا کے کھائیے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو انفرمیشن بھی ملی ہوگی کہ سچی کو تیار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں